جب ہم نے ویسٹیج شروع کی تھی تو ہم نے بھی نہیں سوچا تھا آج کے دن پہ ہم بیس ہزار کا روڈ کریں گے دو ہزار پچیس میں اور دنیا کی ٹاپ ٹینڈر ایک سیلنگ کمپنیز میں ہوں گے کیوں کیونکہ وہ سوچنے کی حمد آپ لوگوں نے ہمیں دی ہے کی جو بہترین لیڈرشپ ویسٹیج کے اندر اور ٹین چیمپئنز کے اندر ہے ابھی تو بھوک ملک جی کہہ رہے تھے پانچ ہزار کروڑ میں ان کو کہنے کی بات کروں گا کی سوچنے کی حمد تو کرو پانچ ہزار کروڑ آپ کے لیے کم ہے کیونکہ آپ کے یہاں پہ ایک ایک لیڈر وہ ہے جو ایک ایک ہزار کروڑ کا بزنس کرے گا اور میں ہزار کروڑ میں آج آپ کو کوئی ٹریننگ دینے نہیں ہی آیا کیونکہ جو ٹریننگ میں دیتا ہوں اس سے کہیں بہتر آپ اور ٹریننگ آپ کے لیڈرز آپ کو دیتے ہیں میں جو صرف آپ سے بات کرنا چاہوں گا ہماری کمپنی جو کانٹینیوز گروت کر رہی ہے ہم وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ فیوچرسٹک سوچتے ہیں آگے آنے والے وقت کی بارے میں بات کرتے ہیں دوہزار پچیس میں جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس کی تیاری آج ہو چکی ہے رائٹ سو اس گروت کے اندر میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہوں گا آپ کی اس گروت کے اندر آپ کو کوئی دکت نہیں آئے گی کیونکہ تیاری پوری ہو چکی ہے کیونکہ میرا ایک ہی ماننا ہے کہ سفلتا انہی کو ملتی ہے جن کی تیاری اچھی ہوتی ہے میں سے ایک سوچنے کی بات ہے کی ویسٹیج ہی کیوں اتنی کمپنیز ہیں ملٹی نیشنلز ہیں انڈین کمپنیز ہیں پر ایسا ویسٹیج میں کیا ہے جس کے کر کے یہ نمبر وان انڈین کمپنی بن گی اور ہم گلوبل رینکنگ ہماری سکسٹی تھرڈ ہے وہ ہمارے پروڈکس کے قارن نہیں ہے وہ ہمارے مارکٹنگ پلان کے قارن نہیں ہے وہ صرف ایک چیز کے قارن ہے جو سوچ پورے ویسٹیج پریوار کے اندر ہے ہم جو اتنا آگے آ سکے جو کانٹینس گروت کی ہے لوگوں کی زندگیاں بے انتہا بدلی ہیں اور بدلیں گی وہ صرف ایک قارن سے ہوا جو ہماری کور ویلیوز یعنی جو ہمارے سنسکار ہیں ہماری کور ویلیوز میں جس کے کر کے ویسٹیج اتنی سٹرونگ آرگنیزیشن بنی ہے کیونکہ ہمارے سنسکار میں نمبر وان کور ویلیو ہماری ہے گروت آپ کی اپنی کمپنی آپ کا اپنا پریوار ویسٹیج نہ صرف ٹرن اوور میں گروت کرتا ہے ہر سال ہم گروت کرتے ہیں نئے پروڈکٹس کے اندر ہم گروت کرتے ہیں نئے میٹنگز کے اندر ہم گروت کرتے ہیں نئے آفیسز کے اندر ہم گروت کرتے ہیں نئے ڈائمنڈز کے اندر ہم گروت کرتے ہیں نئے لنبر آف کار اچیورز کے اندر ہم گروت کرتے ہیں ڈبل یونیورسل کارن ڈیریکٹرز کے اندر اور ہم گروت کرتے ہیں لنشری کار اچیورز کے اندر اور آنے والے میں ہم گروت کریں گے نئے ایروپلین اچیورز کے اندر بھی لے سنٹرمن میں آپ کو کوئی سپنا نہیں دکھا رہا ہمارا پندرہ سال کا احتیاس بولتا ہے کہ جو کوئی ڈیریکٹ سیلنگ کمپنی نہیں کر سکی وہ ویسٹیج کے اندر ہوا کیونکہ ہماری کور ویلیوز کے اندر جو نمبر ٹو کور ویلیو ہے وہ ہے آنیسٹی آنیسٹی یعنی کی امانداری ہم نے ہمیشہ اپنی سوچ میں امانداری رکھی ہے یہ نہیں کہ کسی کے موں کے اوپر کچھ ہے اور پیٹھ پیچھے ہم اور کچھ کرتے ہیں ہم نے امانداری رکھی اپنی سوچ میں ہم نے امانداری رکھی ہے اپنی نیت میں ہم نے امانداری رکھی ہے کہ جس کو بھی کچھ کہا چاہے جو مرضی ہو جائے ہم ہمیشہ اس کے اوپر کھرے اٹھے ہیں تب ہی آج کے دن پہ ویسٹیج کی قریبیلیٹی is much much greater as compared to any other company نمبر تیسری جو ہماری core value ہے جس کے کر کے ہم بالکل سب سے الگ ہیں وہ ہے ہمارا passion and commitment کیونکہ ویسٹیج آج کے دن پہ ہمارے لئے کوئی business نہیں ہے ویسٹیج is actually a movement ایک مہین ایک طرح کا جہاد کہ جن لوگوں کے پاس سپنے ہیں لائف میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں پر راستہ نہیں ہے ویسٹیج وہ جگہ ہے جس کے اندر اگر آپ محنت کریں آپ کو پورا کچھ ملے گا یہ ہمارا passion ہے اور یہی ہماری commitment ہے next جو ہماری core value ہے وہ ہے autonomy یعنی کی independence as a leader as a distributor جب آپ ویسٹیج میں آتے ہیں آپ کو پوری آزادی ہوتی ہے سوچنے کی اپنے طریقے سے کام کرنے کی ویسٹیج جو آج اتنا بڑے آگے بڑی ہے کیونکہ ہمارے ویسٹیج کی management میں بھی ایک ہی سوچ ہے کہ اس دنیا کے سب سے اقل مند وقتی ہم نہیں ہیں ہماری organization آگے اس لئے بڑھ سکی کیونکہ ہمارے جو best policies اور best ideas ہیں وہ ہمارے دماغ کی اوپر جنہی ہیں وہ آپ لوگوں نے ہمیں suggest کیا کہ ہمارے اس business کو آگے بہتر کرنے کے لئے اگر company یہ کر دے تو ہمارا business آگے بڑے گا اس ازادی کے ساتھ آپ نے دیا اور آپ کی اس ازادی کی عزت رکھتے ہوئے ان چیزوں کو آپ کے لئے کیا تب ہی ہم آگے بڑھ رہے ہیں یہ جو ہماری togetherness ہے یہاں پہ کچھ الگ نہیں ہے کہ کوئی distributor ہے کوئی management ہے کچھ الگ ہے آپ نے بھی وہی کپڑے ڈالے ہیں جو میں نے ڈالے ہیں یہ جو ہماری سوچ ہے of independence کی ہمارے distributor ہی ویسٹیج کو بڑا بنا رہے ہیں ہمارے یہاں پہ یہ سوچ نہیں ہے کہ ہم نے اس company کو بڑا بنایا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں ویسٹیج جو آج بنی ہے اور جو بنے گی اس کو آپ لوگوں بنائیں گے اور ہمارا as a management ہمارا کام ہے کہ آپ کو better سے لے کے best services کیسے دے second last جو ہماری core value ہے ہماری وہ core value ہے adaptability adaptability مطلب وقت ہر second بدل رہا ہے اتنا جو بدل آرہا ہے اگر اس کے ساتھ اگر ہم نہیں رہیں گے اگر ہم rigid ہو جائیں right تو شاید آنے والا وقت ہم سے بہت آگے نکل جائے گا اور ہم پیچھے رہ جائے گے whether it is technology whether it is education whether it is events whether it is products whether it is anything جو ہم 2025 جو ہم 2025 کی بات کرتے ہیں 2025 کی تیاری ہو چکی ہے last but not the least last but not the least جو ہماری core value ہے جس کے کر کے ہم بالکل الگ ہیں وہ ہے customer centricity یعنی کی company اپنے فائدے سے پہلے آپ لوگوں کا فائدہ سوچتی آپ کو بتا ہے کہ دو کروڑ کا جو پرمند کا club چل رہا ہے یعنی کی 24 کروڑ روپیہ اس سال ہم over and above the payout دیں گے وہ 24 کروڑ روپیہ کہاں سے آیا ہے وہ company کی profitability تھی بلکہ company کا یہ سوچنا ہے کہ جو آپ profit generate کر رہے ہیں اس کے اندر company آپ کے ساتھ profit share کرے you know میری problem کیا ہے کہ میں سوچنے کی ہمت کرتا ہوں صرف سوچو کہ 2050 دیش ہر دیش میں marketing plan کے علاوہ اگر دو کروڑ روپیہ کا ایکسٹرا بونس ہو تو دنیا میں کیا آگ لگے گی let's do it that is a kind of a thought process جو ہمارے اندر ہے کی actually کیسے ہم مدد کر سکے لوگوں کی تاکہ وہ زندگی اپنی جی سکے آرتھک ازادی کے ساتھ آپ کی ہمارے اندر ہے اس پہ آپ کو فکر ہونا چاہیے انٹر سپورٹ سسٹم کا فائدہ اٹھائیے ابھی تو صرف ٹیم چیمپیون ہے ٹیم چیمپیون کے اندر ہر ایک وقتی چیمپیون ہے میہی you wish i wish that you grow to a great extent بہت گرو کرو اپنی نہیں بلکہ اپنے آنے والی جنریشن کی زندگیاں بہدل کو so thank you so much god bless you all and wish you well